اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ہیمے کے سموسے بہت ہی ٹیسٹی سموسے بنی تھے تو آپ اس کو ضرور سے ٹرائے کریے گا سب سے پہلے ہم باول کے اندر اٹھ کریں گے ایک کپ کے اتنا گہوں کا آٹا ایک کپ ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے میدہ تو اس کو پوری میدہ سے بھی بنا سکتے ہیں ہم نے ہاف میدہ ہاف گہوں کا آٹا لیا ہے ہاف ٹی سپون کے اتنا نمک اٹھ کیا ہے تھوڑا سا آئل اٹھ کریں گے پہلے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد جب یہ اچھی طرح سے ساری چیزیں مکس ہو جائیں گے پھر ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی اٹھ کر کے اس کا ایک ڈو لگا لیں گے ڈو کو آپ زیادہ پتلا یا زیادہ ہارٹ نہیں رکھنا ہے ہم نے اس کا میڈیم سا ایک ڈو بنا لینا ہے ڈو ہمارا بن چکا ہے اب ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل اوپر سے لگا دینا ہے اس کو کور کر کے ہم نے اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اس کو ہم نے آئل لگا دیا ہے کور کر کے ہم اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اب ہم ایک پین کے اندر آئل اٹھ کریں گے تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون کتنا آئل اٹھ کیا ہے آئل اٹھ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر کیمہ اٹھ کر دیا ہے کھیمے کو ہم نے دھوکر سٹینر میں رکھ دیا تھا جب اس کا پورا پانی نکل چکا تھا تو اب ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دینی ہے کھیمہ ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے کم سے کم ہم اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے بھونیں گے جو بھی اس کا ایکسٹرا پانی ہوگا وہ پوری طرح سے ایبزورب ہو جانا چاہیے ون ٹی سپون کتنا ادھر لیسون کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے اس کی بھونائی کر لیں گے ادھر لیسون کا پیسٹ ایٹ کرنے کے بعد اس کو بھونہ ہے بھوننے کے بعد ہم نے اس کے اندر کوٹر ٹی سپون حلدی کا پورڈر اور ہاف ٹی سپون کتنا نمک ایٹ کیا ہے ہلدی اور نمک ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طرح ہاں سے اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے ہاف کپ کے اتنا ہم نے اس کے اندر پانی ایٹ کیا ہے یہ مشین کا کیمہ ہے تھوڑا باریک کیمہ ہے تو جلدی گل جائے گا تو ہم نے پانی کی کوئنٹیٹی تھوڑی کم ایٹ کی ہے کور کریں گے اور اس کو ہم لو فلیم پر کم سے کم پندرہ منٹ کے لیے پکا لیں گے پندرہ منٹ میں اچھی طرح ہاں سے یہ کیمہ جو ہے نا گل چکا ہے اب ہم اس کو سائٹ میں رکھ دیں گے دس پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لو فلیم پر اب ایک پین لیں گے پین کے اندر ہم نے یہ کھڑی والی لال میچ لینی ہے 3 سے 4 لال میچے لینی ہے 1 ٹیبل سپون کتنا دھنیا لینی ہے یہ اکھا دھنیا ہے اس کو ہلکا سا ڈرائی روست کریں گے اور اس کو ہم دردرے ٹائپ میں پیس لیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تب ہم نے اس کو دردرے ٹائپ میں پیس لینا ہے ملدہ فائن سا نہیں پیسنا ہے تھوڑا موٹا موٹا پیسنا ہے اب چیک کر لیتی ہیں کھیمے کو کھیمے کا لٹ کو ہم نے اوپن کر لینا ہے دیکھئے گا کھیمے کا پانی پوری طرح سے ایبزواب ہو چکا ہے اور اس کی اگر آپ کو پانی نظر آئے تو آپ اس کو فل فلیم پر پورا اچھی طرح سے اس کا پانی جو ہے نا یہ والا پورا سوک کر لینا اچھی طرح سے اس کو بھون لینا اس کے اندر کوئی پانی نہیں ہونا چاہیے اور ہاف ٹی سپون کتنا ہم نے اس کے اندر امچھور کا پاورڈر ایڈ کیا ہے ہلکی سی کھٹاس کے لیے ہم نے اس کے اندر امچھور کا پاورڈر ایڈ کیا ہے اگر آپ کو کھٹاس نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ جو ہم نے دھنیا اور کھلالویٹس پیسی تھی نا دیکھئے ایک تھوڑے دردرے ٹائپ میں پیسی ہے اس کو ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس سے بہت ہی ٹیسٹی سا اس کے اندر ایک فلیور آ جاتا ہے اور کھانی میں بھی کافی اچھے سے لگتے ہیں تو اس طرح سے آپ ضرور سے ٹرائے کریے گا چینل پر فرس ٹائم ہے تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں تین سے چار ہری مرچوں کو فائنڈی چوپ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے مرچے ایڈ کرنے کے بعد پہلے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے پھر ہم نے اس کے اندر پیاز ایڈ کرنی ہے ایک پیاز لیتی اس کو اس طرح سے رفلی سا چوپ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے فلیم کو ہم نے ایک منٹ کے لیے لو رکھا ہے اور اب ہم نے اس کے اندر ہرہ دھنیا پودینہ ایڈ کیا ہے پودینے سے بہت اچھا فلیور آتا ہے تھوڑا سا پودینہ ضرور سے ایڈ کریے گا اور ہم نے مکس کر دینا ہے فلیم کو کر دینا ہے اور یہ ایک ہی میں کی سٹفنگ بن کے تیار ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو تھنڈا کرنے سائٹ میں رکھ دینا ہے اب چیک کر لیتے ہیں آٹے کی طرف آٹا دیکھئے گا عیا پودینہ اچھی طرح سے ریسٹ پہ ہو گیا تھا 15 سے 20 منٹ ہم نے اس کو چھوڑا ہے جب تک ہیما ہمارا پکے تیار ہو چکا ہے اب جب تک ہیما ڈھنڈا ہوتا ہے ہم اس کی شیڈز بنا لیتے ہیں سموسے کے لیے ہم جب تک اس کی شیڈز بنا لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ہم نے اس طرح سے بولز بنا لینے ہیں اس کے یہ دیکھئے گا اس طرح سے ہم نے ایک دم چھوٹے چھوٹے سے بولز بنا لینے ہیں اس دنیا ہے ، ڈالیں اور اسی طرح کو گول کریں جس طرح سے ہم روٹی بیلتے ہیں ہم نے اس طرح سے گول لیا ہے اس طرح سے گول کریں اچھی طرح پورا بروش کی ہیلپ سے ہلکا ہلکا سا گھیل لگا لیں تاکہ آپ کو گول کل کریں اور ایک شیٹس کی روٹی جو ہم نے بنائی ہے نا اس کو ہم نے اس کو اپر ڈبل سے کر دینا ہے ڈبل کرنے کے بعد ہم اس کو پھر سے اچھی طرح سے بھیل لیں گے اور پتلی ہو جائے اور ایک چیز کا دھیان رکھئے گا یہ جو شیٹس کی روٹی ہے نا کافی پتلی ہونا چاہیے بلکل بھی موٹی نہیں ہونا چاہیے اگر یہ موٹی ہوئیں گی تو سمو سے آپ کے اچھی نہیں بنیں گے اگر پتلی پتلی اسی اگر باریک سی اس کو آپ کو بھیل لینا ہے اور دونوں سائٹ سے ہم نے اس کو ہلکا ہلکا سا سیک لینا ہے یہ دیکھئے ہم نے اس کو دونوں سائٹ سے جو ہے نا ہلکا ہلکا سا سیک لیا ہے اور یہ اس طرح سے بن کے تیار ہو جائے گی اب ہم اس کو بہار نکالتے ہیں ساری ہم نے اسی طرح سے تیار کر لینا ہے یہ بنا کے یہ دیکھئے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک باول کے اندر ٹو ٹیبل سپون کتنا میدہ لیا ہے میدے کے اندر تھوڑا سا پانی اٹ کیا ہے اور اس کی ہم ایک سلوری سی بنا لیں گے مطلب جو سموسوں کے سائٹ پہ جو لگتا ہے نا پیسٹ اس کو ہم اس طرح سے بنا کے تیار کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ کو پانی تھوڑا ہی ایٹ کریے گا زیادہ پتلا ہم نے اس کو نہیں کرنا ہے ہلکا سا تھک سا ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو تیار کر لیا ہے اس کو بھی اب ہم سائٹ میں رکھ دیتے ہیں اب ہم چل دیں سموسے فولڈنگ کی طرف یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو شیٹس بنائی تھی شیٹس کو ہم پہلے اس طرح سے رکھیں گے اور رکھنے کے بعد اس کو ہم کٹ کر لیں گے آپ کو جتنے بڑے سموسے بنانا ہے آپ اس طرح سے اس کو کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے تین پیسے میں ہم نے اس کو کٹ کیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد اب ایک سموسے کی شیٹس اس طرح سے لینا ہے اور اس کو پہلے ہم اس طرح سے فولڈ کریں گے اور اس کے اوپر ہم یہ جو میدہ کا جو ہم نے پانی گھول کر جو سلری بنائی تھی نا جو پیسٹ بنایا تھا نا وہ ہم اس کو ایسے ہلکے ہلکے سے لگاتے رہیں گے اور اس کو ہم فولڈ کرتے رہیں گے فولڈ کرنا کافی آسان ہے تو آپ اس طرح سے اس کو پہلے تھوڑا سا لگا کر اس کو فولڈ کر لیں یہ دیکھئے گا اس طرح سے ہم نے اس کو فولڈ کر لینا ہے اب ہم نے اس طرح سے جب فولڈ کر لینا ہے تو اب ہم اس کے اندر سٹفنگ کریں گے کھیمے کی کھیمہ آپ زیادہ نہیں ایڈ کریے گا مطلب نارمل کھیمہ رکھنا ہے ہم نے اس کے اندر اوور بھی نہیں رکھ دینا ہے کہ ہم اسے فولڈ نہیں ہو پائیں اور زیادہ کم بھی نہیں رکھنا ہے کہ کھیمہ اس کے اندر دکھے بھی نہیں تو آپ کو اتنا رکھنا ہے کہ ایک دم پرفیکٹ اس کے اندر سٹفنگ ہو جائے دیکھیں ,ہم نے اس کے اندار کھیمے کی سٹفنگ کر لیا lider ہم نے کھیمے کی سٹفنگ نہیں کرنی سکی کر DR د hastا اب我们 Toppert اگر آپ فولڈ اچھی طرح سے不斤 فولڈ لا她 اٹھا öl ter but 재� elo دیکھیں اس طرح سے ہم نے دوسری سیٹھ سے بھی ترن کر کے اور اس طرح سے ہم نے اس کو فولڈ کر دینا ہے یہ اس طرح سے ریڈی ہو چکا ہے اور ساری ہم نے اسی طرح سے بنا کے تیار کر لیے ہیں اب ہم نے ان کو کرنا ہے فرائے فرائے کرنے کے لیے آئل ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے آئل میڈیم گرم ہونا چاہیے آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر سموزے ایٹ کریں گے سارے سموزے ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور ہم نے ان کو میڈیم فلم پر فرائے کرنا ہے دونوں سائٹ سے ہم نے اس کے اوپر جب اچھا سا ایک گولڈن سا کلر آ جائے گا تب تک ہم نے ان کو فرائے کر لینا ہے ہائی فلیم پر فرائے نہیں کریے گا اگر آپ ہائی فلیم پر کریں گے تو ڈائریک ڈال دیں کہ ساتھی اس کے اندر کلر آ جائے گا جو کی کچھے کچھے لگیں گے تو آپ کو اس کو میڈیم فلیم پر ہی فرائے کرنا ہے میڈیم فلیم پر جب اس پر اچھا سا ایک کلر آ جائے گا تب ہم ان کو باہر نکال لیں گے یہ کرسپی سے سموسے اس طرح سے اب ضرور سے ٹرائے کریے گا یہ دیکھئے گا اس کے اوپر ایک اچھا سا کلر آ چکا ہے اب ہم سارے سموسوں کو اسی طرح سے فرائے کریں گے آپ بھی ایک بار اس رسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر لیں اللہ حافظ